دوستو ڈراما سیریل ارترل غازی میں سب سے فیورٹ اور اہم کرداروں میں سے ایک کردار بامسی بے کا تھا آج کی ویڈیو ارترل اور عثمان غازی ڈرامے میں آنے والے بامسی علب کے بارے میں ہیں کہ بامسی اصل میں کون تھا کیا وہ واقعہ ہی اتنا بہدر تھا اور بامسی کی قبر کہاں پر واقعہ ہے اور تاریخ میں بامسی کی کیا حصیت ہے دوستو ارترل غازی ڈراما سیریل ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل ٹی آر ٹی پر نشر کیا گیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ ارترل غازی اور اس کے جابانزوں نے کیسے اپنے قبیلے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اسی طرح کرلوز عثمان ترکی کے ایک پرائیوٹ چینل ای ٹی وی میں نشر ہوا جس میں دیکھا گیا کہ کیسے عثمانی سلطنت عثمان غازی کی سربراہی میں قائم ہوئی جس نے تقریباً چھے صدیوں تک پوری دنیا پر حکمرانی کی اس سیریز نے دنیا بھر کے ایک سو چھالیس ملکوں سے سامین کو اپنی طرف راغب کیا کرلوز عثمان میں تاریخ کے اہم کردار بامسی علب کو دکھایا گیا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ کرلوز عثمان سیریز درلس ارترل کا دوسرا پارٹ ہے درلس ارترل میں آپ نے دیکھا کہ ارترل غازی نے کیسے قائی قبیلے کو اپنی انتھک میند کے ساتھ پاؤں پر کھڑا کیا لیکن دوستو کرلوز عثمان میں ارترل غازی کے فرزند عثمان غازی کیسے سلطنت عثمانیہ کو دنیا کے نقشے ملاتا ہے یہ سب آپ نے کرلوز عثمان میں دیکھا دوستو بامسی علب کا کردار درلس ارترل میں بھی دیکھا گیا تھا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بامسی علب کیسے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ارترل غازی کے ساتھ ہر مارکے میں ساتھ رہا دوستو میں نے بامسی علب کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو اس سیریز میں چند کردار ایسے ہیں جن کا ارترل کی حقیقی زندگی میں ارترل غازی سے کبھی واسطہ نہیں پڑا اور نئی تاریخ میں ان کی آپس کی ملاقات کا کوئی ثبوت ملتا ہے یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ بامسی علب انہی کرداروں میں سے ایک ہے اس کے تاریخی خیالات کے بارے میں لوگ جاننے کے لیے بہت بیتاب رہتے ہیں مگر اس کے مطالق بہت ہی کم معلومات دستیاب ہیں نظرین اکرام بامسی علب ایک اوغوز سردار بے بورک کا بیٹا تھا جس کی شادی ایک اور اوغوز سردار کی بیٹی بانو ججک سے ہوئی شادی کے دوسری دن بامسی کے والد نے دیکھا کہ بامسی کا خیمہ پھٹا ہوا تھا اور وہ اپنے بھائیوں سمیت غائب تھا اصل میں بامسی کو بازمتینی سلطنت کے سپاہیوں نے حملہ کر کے پکڑ لیا تھا اور اس دوران اس نے اپنی زندگی کے سولہ سال بازمتینی سلطنت کی جیل میں گزار دئیے بامسی بیرک اپنی زندگی میں نہ تو کبھی ارترل غازی سے ملا اور نہ ہی اس کے دور میں زندہ تھا بامسی کو درلس ارترل اور کرلز عثمان میں رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ اس بہادر آدمی کی یاد تازہ رکھی جائے اور اس بہادر جنگجو کو خراج تحسین پیش کیا جائے دوستو یہ ترک تاریخ کا ایک عظیم جنگجو ہے اور بہت دیگر کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ ترکو کی تاریخی کتاب ڈیڈی کرکت میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہے کہ بامسی جسمانی طور پر بہت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل انسان بھی تھا بامسی حقیقی زندگی میں ایک مزہیہ انسان اور ایک بہادر جنگجو تھا اور بازنتینی جیل میں جہاں بامسی نے سولہ سال گزارے وہاں سے باہر نکلنے میں اس کی ایک چہزادی نے مدد کی جبکہ اس کی بقیہ زندگی کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا اور نہیں کسی جگہ مزید حالات زندگی درج ہیں دوستو بامسی کو درلس ارتول میں بھی ہسنے ہسانے والا نرم دل انسان دکھایا گیا جو میدان جنگ میں ایک بہترین سپاہی اور شاہ سوار ہے جبکہ عام زندگی میں نہایت نرم دل اور حساس مزاج کا مالک ہے جو کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اس سیریز میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بامسی علب کی ایک بازن تینی شہزادی سے شادی ہو جاتی ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ارتول غازی اور کلوز اسمان میں آپ کے فیورٹ کریکٹر کون سے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور مینچن کیجئے گا اگلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ